موسیقی گوڈ مارننگ کلاس فورت کے بچوں تو ہم پڑھ رہے ہیں بڑے کام کے پشو پارٹ تو جہاں تک ہم نے یہ پارٹ پہلے پڑھا ہے وہاں سے آگے آج ہم پڑھتے ہیں ہاں بیٹا گھوڑا بہت کام کا پشو ہے تو اب اس کی ماں بول رہی ہے کہ ہاں گھوڑا جو ہوتا ہے بڑے کام کا پشو بڑے کام کا جانور ہے یہ سواری کرنے تطھا مالڈ ہونے کے کام آتا ہے یہ تانگا بھی کھینچتا ہے پرانے زمانے میں تو گھوڑا لڑائی کے میدان میں بھی جاتا تھا گھوڑا بہت سوامی بھگت ہوتا ہے اس لئے مہرانہ کا گھوڑا چیتک آج بھی یاد کیا جاتا ہے ماں اسے بول رہی ہے کہ گھوڑا جو ہوتا ہے بڑے کام کا ہوتا ہے وہ مالڈ ہونے کے کام آتا ہے تانگا بھی کھینچتا ہے اور پرانے زمانے میں تو لڑائی کے میدان میں بھی جاتا ہے اور گھوڑا جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی سوامی بھگت ہوتا ہے اب دیکھو نیچے والی لائن اب کیرتی بولی ماں کل میں نے بازار میں ایک اونٹ دیکھا تھا اب بتاؤ اونٹ ہمارے کس کام آتا ہے اب کیرتی بول رہی ہے کہ اونٹ ہمارے کس کام آتا ہے تو ماں نے اتر دیا تو کیرتی کی ماں نے جواب دیا بیٹی اونٹ بھی سواری کرنے اور مالڈ ہونے کے کام آتا ہے یہ ہمارے دیش کے ریگستانی بھاگو میں پایا جاتا ہے تو اس کی ماں بول رہی ہے کہ اونٹ جو ہوتا ہے وہ بھی سواری کرنے کے اور بوشڈ ہونے کے کام آتا ہے اور ہمارے دیش میں کہاں ہوتا ہے ریگستانی بھاگو میں یعنی کہ جہاں پہ ریت وغیرہ ہوتی ہے راجستان وغیرہ میں پایا جاتا ہے یہ بالو پرتیزی سے دوڑ سکتا ہے تو بالو کا ارت کیا ہوتا ہے ریت یعنی کہ یہ ریت پرتیزی سے دوڑ سکتا ہے اس لیے اسے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اس لیے اونٹ کو کیا کہا جاتا ہے ریگستان کا جہاز ماں تب تو ہر پشو ہمارے لئے اپیوگی ہے تو آپ گرتی بول رہی ہے کہ ماں تب تو ہر ایک جانور کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوتا ہے کام کا ہوتا ہے اب میں کسی جانور کو نہیں ماروں گا تو راجیو بول رہا ہے کہ میں کسی جانور کو نہیں ماروں گا راجیو نے کہا شاباش بیٹا ماں نے کہا تو اس کی ماں نے کہا کہ شاباش بیٹا تو اب پارٹس مابت ہو گیا ہے آپ نے بھی یہ پڑھنا ہے جو آج ہم نے پڑھا تو اس کے بعد یہی آپ نے ہومورک بھی کرنا ہے